بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں شہباز علی اور میں آپ تمام سٹوئنٹس کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل ڈیجٹل ایڈوکیشن پر سب سے پہلے وہ تمام سٹوئنٹس کو اس چینل پر پہلی دفع آئیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس ایڈوکیشن نیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا لائک کرنا مت بھولیے گا ہفتہ ہے اس میں ہم نے بہت سارے انڈیکیٹرز کو بڑے بغور دیکھنا ہے اس میں سب سے بڑا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ انفیکشن ریٹ کیا ہے کیا انفیکشن ریٹ جو ہے بڑن تو نہیں رہا اور اس لیے ہم نے پندرہ سپٹیمبر رکھا تھا تاکہ جو محرم کے اثرات ہیں کرونا پہ وہ بھی ہم دیکھ سکیں تو اس لیے ساتھ تاریخ کو ہم انٹر پروینشنل میٹنگ کر رہے ہیں سارے سبائی وزرائے تعلیم بھی ہوں گے صحت کے لوگ بھی ہوں گے ایکچلی تو اصل چیز ہے جو ہمیں وزارت سہت کہے گی کیونکہ یہ سب سے مقدم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ بچوں کی صحت ہے اس میں جو ہمیں ایڈوائیس آئے گی منسٹری آف ہیلت سے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں ایس او پیز بھی تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سکولز کھولے جائیں گے کئی تجاویز آ رہی ہیں جو مجھے ذاتی طور پر تجویز پسند ہے وہ تو یہ ہے کہ کلاس کو ڈیوائیڈ کر دیں دو حصوں میں ایک حصہ ایک دن آئے دوسرا حصہ دوسرے دن آئے تاکہ بچے کھل کے بیٹھ سکیں سو ایک تو یہ ہے کہ دنسٹی کو کم کرنا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی سمپل ہائیڈین ہے اس کی طرف کوئی توجہ دیں کوئی ہاتھ دھونا کوئی ہے وہ ماسک پہنا ماسک پہنا بہت ضروری ہے سو اس کی طرف توجہ دیں اور ماسک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بازار سے خریدا جائے کسی بھی دو کپڑے لے کے ان کو ماسک کے طور پر پینا جا سکتا ہے اور روز ان کو دھویا بھی جا سکتا ہے تو یہ حصہ ہے اپنا اساتسہ کے اوپر ہے اور اساتسہ جو ہیں ان کے لیے پوری ایک ٹریننگ کا بندبست ہو رہا ہے کہ جو بھی ایس اوپیز ہوں گے ان پہ اساتسہ جو ہیں ان کو پوری ٹریننگ دی جائے اور اس کے بعد جو سرکاری سکول ہیں اس میں کچھ مدد بھی کی جائے سکولوں کی تو یہ ساری چیزیں پرویشل گورنمنٹ سوچ رہی ہیں اس کے بارے میں لیکن آپ صحیح کہتے ہیں آسان کام نہیں ہے ایک ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی اپنے پروگرام بنایا ہے بہت زیادہ کلوز ٹریکنگ کریں گے ٹیسٹنگ کر کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ایسا ایمپیکٹ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ ہمیں نظر آئے اور کئی پلان اس میں ہے کہ کوئی مایکرو کلوزنگ بھی ہے کہ اگر کسی سکول میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو سکول بند کر دیا سکتا ہے کوئی علاقہ آتا ہے تو وہاں پہ سو بہت ساری چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوا ہے چھ مینے ہو گئے ہیں اور اس کے روا پرائیوٹ سکول جو ہیں چھوٹے خاص طور پر چھوڑی تیس والے ان کے حالات بہت خراب ہیں تو اس لیے کوشش تو کر رہے ہیں کہ سارے حالات کو جائزہ لے کے کیا جائے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کی صحت کوشش تو یہ ہے کہ اس کو سٹیگر کر کے کھولا جائے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جنورسٹیز تو خیر کہ پہلے آٹھویں سے لے کے بارویں تک جو ہے ان کو بڑھایا جائے پھر شہویں سے آٹھویں تک تو اس طرح کر کے چھوٹے بچوں کو بعد میں لیا جائے ویسے آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ جو ہمارے ہیلتھ کی اتھارٹیز ہیں ان کا تجویز ابھی تک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بڑھایا جائے کیونکہ سب سے کم انفیکشن اور سب سے کم جو ٹرانسویشن ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے لیکن عمومی رائے جو ہیلتھ کی علاوہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے بڑے ہیں ان کو پہلے بڑھایا جو تو پچھلے انتھیانات تھے وہ تو ہم نے ملتوی کر دیئے تھے اور ملتوی کر کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا تھا اس میں کچھ بچے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے گریڈ بروو کرنے ہیں یا جو کمپوزٹ انتھیان یعنی کہ گریڈ بارمی کا کٹھے دے رہے تھے ان کے لیے ہمیں ایک سپیشل ایکزیم کر رہے ہیں وہ خوش نہیں ہے اس پہ لیکن اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جہاں تک یہ جو ابھی آ رہا ہے سمیستر اس وے زیادہ چانسز اور جو مجھے اپنین مختلف جگہ سے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کورس جو ہے اس کو کام کر دیا جائے میرے اپنی اگر آپ ذاتی رائے میں ہمیں میند کرنی پڑے گی لیکن اگر کوئی ایکسیلیٹرڈ درننگ پروگرام ڈائپ چیز بنا لی جائے تو تاکہ وہ سارا کورس ایک سمرائز طریقے سے کور ہو جائے لیکن بہرحال ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا یا کورس کو کم کرنا پڑے گا بڑھانے ٹائم ٹیبل اس کو بڑھانے کا مشکل یہ ہے کہ جو سارا امتحانوں کا شلول ہے وہ اتاثر ہو جاتا ہے ایزام لینے پہ پابندی پندرہ جولائی سے اٹھا دی تھی تو اس کے بعد کیمریج ہو برٹش کاؤنسل ہو ہو آئی بی اے ہو بیکلوریہ ہو کوئی بھی ہو ان کو امتحان لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ کیونکہ فورن بورڈز ہیں یہ اپنے ٹائنگ ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں ہماری طرف سے امتحان لینے میں کوئی پابندی دیں گے ہم سینٹر سے مایکرو مینیج نہیں کریں گے ہم نے یہ یونیورسٹیز کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے حلاق کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کریں جو چیز ہم نے کہی تھی اور جو چیز ہم نے سکولوں پر امپوز کی ہے اور وہ سارے صوبوں نے کی ہے وہ یہ تھی کہ جو کوویڈ کا پیریڈ ہے جتنی دیر سکول بند رہے ہیں پرائیوٹ سکول تو بیس فیصد فیصد کم کر دی جائے اگر اس کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو وہ ضرور ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے یونیورسٹیز کے بارے میں ہم نے ایسا کوئی ایسا پلان نہیں دیا تھا لیکن اب یونیورسٹیز جو ہے وہ انڈویجولی اس چیز کو دیکھیں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے دو سو پانچ یونیورسٹیز ہیں ہم ہاری یونیورسٹی کو مایکرو مینیج کرنا درہا مشکل ہے تھوڑا دیکھیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہوا ہے وہ ہے جو لو فی پینگ پرائیوٹ سکول ہیں ان میں ہوا ہے اور ان کی نوکریاں بہت ساروں کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب والدین نے فیصے دینی بند کر دی یہ چھوک چھوکے سکول تھے جن کی کرایا مہارکوں کا کرایا یہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو یہ ایک بہت بڑا دیکھیں یہ ایک بڑی انیشیزر سیچویشن تھی وہ سکول جو ہیں تقریباً بند ہو گئے ہیں اب ان کو ہم مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو تنخواہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں سو اس کے لیے کوئی آسان حل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جب آپ سکول کھلیں گے جن کی نوکریاں گئی ہیں ان کو یقین ان واقعص ہائر کریں گے تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ امتحانات ممکن نہیں ہیں تو ہم نے نومی دسویں گیارمی کے جو سٹورنٹس تھے اور بارمی کے ان سب کو پرموٹ کر دیا بغیر امتحان جو پرموٹ کیا تو اس کے مختلف فاربولاز اپلائی کیے اور زیادہ تر فاربولاز یہ تھے کہ جو پچھلا امتحان آپ نے دیا ہے جو بورٹ کا امتحان ہے اس کی بنیاد پر آپ کو پرموٹ کر دیا اور اور انہوں نے امتحان اس لیے نہیں دیا تھا کہ انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم گیارمی اور بارمی کا کٹھا امتحان دیں گے اب کیوں کہ انہوں نے گیارمی کا امتحان نہیں دیا تھا اس لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا ان کو جنج کرنے کا کہ ان کا سوائے میٹرک ہے اور وہ دو سال پیچھے جانے والی بات تھی تو اس میں بورٹ جو تھے وہ تیار نہیں تھے دوسرا پرابلم جو آیا وہ یہ آیا کہ جو بچے جن کے گریڈز اچھی نہیں آئیں تھی اور جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی گریڈز کو امپروو کریں گے اب جو امپروورز ہیں جو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ تو امتحان کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کا اگر پچھلا امتحان لیں گے تو وہ تو ان کو پساد نہیں تھا اسی کے بنیاد پر تو انہوں نے دوبارہ امتحان دینے کا پروگرام بنایا سو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل سطح پہ کہ سارے بورڈ جو ہیں وہ ایک سپیشل اگزام لیں گے بٹوین سپٹیمبر اور نومیبر اور اس سپیشل اگزام میں یہ جو دو کیٹیگریز ہیں اور کچھ پرائیوٹ سٹوڈنٹ جو کہ کالیج میں نہیں تھے ان سٹوڈنٹس کا جو دوبارہ امتحان جو ہوگا اب اس میں وہ ہیپی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرانا بورڈز کے پاس کوئی پرانا ریزلٹ ایسا نہیں ہے جو اس کی بنیاد پر ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں یہ جو میڈیکل کالیجز کے امتحانات ہیں کب ہونے ہیں کیسے ہونے ہیں ہم نے تو ایک براؤڈ اجازت دے دی تھی کہ جی امتحانات ہو سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم تفصیلات میں ابھی ہم نے مارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میڈیکل کالیجز ہیں باقی ہیں نیچرلی انہوں نے پڑھانا ہے ان کو نیچرلی میڈیکل تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی یہ لانگ ڈیزیز کو ایک طرف رکھ دو اس کو آئی سال نہیں پڑھاتے آئی ڈیزیز کو پڑھا جاتے ہیں تو وہ تو بات نہیں بنتی نا ڈاکٹر کے لیے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں تو یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا